کون سا اسلام ہے بھائی یہ کیا اسلام ہے کہ غصتہ آیا اور طلاق دیتی آپ نے آپ نے کبھی مسئلہ ہی نہیں پوچھا کبھی آپ نے کسی عالم کے پاس جا کر پوچھا ہی نہیں کہ بھئی گھر میں سب سے پہلی تو خوشگوار گھرلو زندگی کیسے گزاری جائے یہ بھی پوچھنے کی چیز ہے سیکھنے کی چیز ہے مسئیبت یہ ہے کہ نہ ماں لڑکی کو سمجھاتی ہے بیٹی کو سمجھاتی ہے آج نہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے اللہ میانے یہ ایک عجیب و غریب حکمت کے ساتھ ایسا نظام رکھا کہ شادی بیعہ کے بارے میں شادی اور نکاح کے بارے میں لڑکے اور لڑکی کا دونوں کا تصور خالی عشق اور حسن کا ہوتا ہے خالی رومنٹک تصور ہوتا ہے لڑکا یہ سوچتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو بے شاہ جہاں بنوں گا اور میری دلہن ممتاز محل بنے گی اور ہم دونوں کی جھوپڑی کا نام ہوگا تاج محل بس حالانکہ شادی کے حقیقت کیا ہے ان سے پوچھو جو پھنس چکے ہیں ایک شادی ہونے کے بعد آدمی اٹھا بیٹھی کرتا ہے ترہائیوں میں توبہ کرتا ہے رمضان کی تاک راتوں میں کہتا ہے لا ایک غلطی ہوگئی اب دوبارہ نہیں کروں گا جس کی شادی نہیں ہوتی وہ تو یہ سوچتا ہے کہ بس شادی ہوگی تو پھر تو دیکھتا ہے پھر تو میں گالب کی گجل ہوں گا حالانکہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ بعد شہری العسل تأثی سنوات البصل کہ ایک ہنیمون کے مہینے کے بعد فیاض واللسل میں زندگی گزرتی یہ تو اللہ تعالی نے بڑا شاندار حکمت کے تحت شوق پیدا کر دیا لڑکے اور لڑکی کے اندر ایسا شوق کہ لڑکا گیارہ بارہ سیرہ سال کا ہوا اور موشے بھی ابھی نکلنی نہیں شروع ہوئی کہ وہ چک پچک کر آئینے میں اپنا مو دیکھتا ہے کہ ہاں آپ تو لکھتا ہے جوان ہو رہا ہوں گے اور پھر جس دن بیان ہوتا ہے وہ دن وہ بیان کرنے والے کو پرچا دیتا ہے کہ حضرت ذرا آج نکاح کے فضائل پر بھی کچھ بیان کر دی جگہ آج میرے عبدال مامو دونوں ہیں اسے بجالے کو خبر نہیں ہے کہ شادی کے بعد اس کے اوپر چھوٹی قیامت گزرنے والے ہیں زندگی کے سچائیاں کچھ اور ہیں اور رومانی شائرانہ خیالات کچھ اور ہیں زندگی ایک چیلنج ہے ایک نئی زندگی ایک دوسرے کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو دونوں کو یہ طریقہ سیکھنا چاہیے کہ کیسے اجس کیا جائے گا کیسے نباہ کیا جائے گا کیسے غلطیاں کو ماف کیا جائے گا کیسے خوشگوار زندگی پوری زندگی گداری جائے گی کیسے دونوں کے بیٹ میں کسی تیسرے کو دخل نہیں ہونے دیا جائے گا میہ بی بی کے جھگلے عام طور پر کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتے اور وہ تیسرہ بھی ہو سکتا ہے اور تیسری بھی ہو سکتی اور زیادہ تر کون ہوتا ہے میں نیکتے رہوں میں ایسے نازلک مسائل میں ذمہ داری خود قبول نہیں کرتا بہت تجربہ ہے میری داری ایسی طوری سفید ہو گئی ساس وما آدرا کما ساس سب سے خطرناک وخلوق ہی اس آسمان کی نیچ ماں بڑی پیار سے اپنے بیٹے کی رشتہ بہو لاتی ہے بہت پیار بہت پیار بہت انتخاب کرتی ہے سب جگہ کہتی پھرتی ہے میری بہو تو لاکھوں میں ایک اس کی ناک ایسی اور اس کی آنٹھیں ایسی اور اس کی ہوت ایسے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے اللہ جانے کیا معاملہ کیا ہے چند دن کے بعد وہی بہو ساس کو کھٹکنے لگتی ہے جیسے اپوزیشن پارٹری کا لیڈر آج کل تو الیکشن قریب ہے تو اس لیے یہ استلاحات آسانی سے سمجھ میں آئے ہیں اب پاور سٹرگل شروع ہوتا ہے گھر میں ستہ کا لڑائی کی لڑائی شروع ہوتی ہے اب ساس کو محسوس ہونا شروع ہوتا ہے اب میں یہ کم بخت آگئی اب یہ اپنے حساب سے شکر خرچ کرتی ہے اپنے حساب سے یہ سب کچھ کرتی ہے تیل کی اپنے حساب سے خرچ کرتی ہے لائٹ کپ آف ہوگی اب اس کے چلے گی میری نہیں چلے گی اپنی اتنا اتنا سی باتوں پر جھگنا شروع ہوتا ہے اور بسندر بننا شروع ہوتا ہے اور وہ لڑکا اس کی شروع شروع میں سمجھ نہیں نہیں آتا کہ امبہ کی سو کی بیگم کی سو میری جملے کو سن کر اکثر آپ لوگوں کے جو ریئیکشن ہے وہ یہ بتا رہے جسے میں نے آپ کی آب دیتی سنائیے سب پریشان ہیں اسی مسئلس کیوں ہیں یہ اس لیے کہ ہم نے خودشونک گھلیلو زندگی کی تعلیم حاصل نہیں تھی